تفرقہ ختم کرنے کے لئے جسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد میں اپنے زمانے میں جن لوگوں کے اندر مبعوس ہوئے تھے ان میں تفرقہ ہی دیکھا ان میں اتحاد نہیں تھا جہاں حضور کا جنم ہوا ولادت مبارک ہوئی مکہ میں وہاں بھی تفرقہ تھا اور جہاں ہجرت کر کے تشریف لائے وہاں بھی تفرقہ تھا اور حضور نے اس تفرقے کو اخوت میں تبدیل کیا قرآن کریم کی سریع آیت کے مطابق وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ راستہ قرآن نے بتایا کہ تفرقہ حبل اللہ کے ساتھ اعتسام سے ختم ہو جاتا ہے پھر اس مماجرہ بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا اسی آیت کے بعد کہ یاد کرو تم جب تم دشمن تھے آپس میں فَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ اِخْوَانَا یاد کرو کتنا تفرقہ تھا تمہارے اندر کتنی دشمنی تھی تمہارے اندر اہلِ يسرب میں مدینہ والوں میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ذریعے سے تمہیں بھائی بنا لیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ اللہ کی نعمت نے تمہیں بھائی بنا دیا وہ نعمت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اتنا شدید تفرقہ جو قتل و غارت کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور کئی نسلیں ان کی قتل ہو چکی تھی اس تفرقے کا شکار ہو چکی تھی وہ تفرقہ عوث و خزرج کا اہلِ يسرب کا ختم ہوا اور ان کے اندر اخوت اور ان کے اندر برادری اور ان کے اندر رسول اللہ نے اتحاد قائم کر دیا خوبصورت ایک اور تفرقہ جو ممکن تھا پیدا ہو کر عوث و خزرج کے تفرقے سے بھی زیادہ نقصاندے ثابت ہو جائے وہ مہاجر اور انسار کا تفرقہ تھا رسول اللہ نے انہیں بھی آپس میں بھائی بنایا اور ان کے اندر بھی اخوت قائم کی اس اخوت نے عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی نظام دین اللہ کا نظام اس کی بنیاد اس وحدت کے ذریعے سے ستون وحدت پہلے قائم ہوا اس کے اوپر ستون ولایت قائم ہوا اس کے اوپر ستون امامت قائم ہوا اس کے اوپر ستون حکومت دینی قائم ہوا پہلا رکن جو رسول اللہ نے قائم کیا وہ وحدت و اتحاد تھا اور تفرقہ کا خاتمہ کیا عزیزان پاکستان میں ہو بہو آج اسی چیز کی ضرورت ہے یعنی آج ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ نعمتِ الٰہی سے ہم اخوان بنیں اور ہم اس رشتے میں منسلق ہوں صاحب ہے یہ موجزہ اس وقت رسول اللہ کی ذات تھی نعمتِ الٰہی موجود تھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مابین نہیں ہم بالمشافہ ان کی محضر میں نہیں لیکن ان کا راستہ ان کا دین ان کا منشور ان کی کتاب ان کی اطرت ان کی میراس یعنی جس کے ذریعے سے جس سبب سے اخوت قائم کی وہ موجود ہے حبل اللہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبل اللہ ان کے سامنے پیش کی حبل اللہ ابھی بھی موجود ہے کتابِ خدا حبلِ خدا ہے اہلِ بیعت حبل اللہ ہیں دین حبل اللہ ہے اور وہ میراسِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل اللہ ہے وہ موجود ہے حضور اگر نہیں تو ان کی وہ رسی تو موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ امت بنیں آج وہ رسی موجود ہے ہمارے پاس اس لیے آج کی امت کا فریضہ تمام وقت فریضہ پاکستان کے اندر وحدت کا قیام ہے وحدت کا فروغ ہے اخوت قائم کرنا ہے تمام توانائیاں علماء زعما اہلِ قلم اہلِ سخن اور جوانان خواتین سب طبقات اپنی تمام توانائیاں سمیٹھ کر بروے کار لاکر اس حبل اللہ سے تمسک کریں اور ایک اخوت کا منظر اس ملک کے اندر قائم کریں اور تقرار کریں یسرب کا نمونہ دنیا دیکھے دوبارہ آج کہ امت رسول چودہ سو سال بعد وہ کچھ کر سکتی ہے جو اس وقت موجزہ یسرب میں رونما ہوا تھا کہ متفرق طاقتیں آپس میں متحد ہوئیں موسیقی